عمد امام حادی علیہ السلام باواز بلانتر سالوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و حالی اللہ ماشاءاللہ سپری بہت سلیلہ متوقع کا دربار ہے اس نے ہند سے ایک جادوگار کو نکھایا اور تجربہ کیا جب وہ جادوگار اپنے جادو میں کاریاب ہو گیا تو متوقع نے کہا میرے پاس علی ابن محمد مہدور ہے جو شیعوں کے امام ہیں میں چاہتا ہوں تو انہیں مرغوب کر انہیں پہ اپنا روگ بات اور حالی اللہ انہیں کو میرے دربار میں لوگوں کے سامنے تو اس واقع تو اس نے کہا یہ کوئی کام نہیں ہے میں کر دوں گا متوقع نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا شیعوں کے امام کو بنا گئی یہ شخص آیا امام حادی علیہ السلام اپنے گھر میں مسئلہ عبادت پہ مدود تھے اس نے کہا آہانتہ علی ابن محمد کیا علی ابن محمد آپ ہیں تو مولا نے فرمایا ہاں میں ہوئے تو آپ کو متوقع نے دربار میں بلایا تو امام علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے بلایت کی کبازے میں دن کی امام حادی علیہ السلام اپنی جگہ سے اپنے گوش پہ مدود تھے تو اس شخص نے کہا کہ اے علی ابن محمد آپ راستے سے ناشنا ہے میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آئے تو امام نے فرمایا کہ یاد رکھا حادی تو نہیں میں حادی بن کے آیا ہوں جو زمینوں کے راستے کہہ رہا ہے میں تو آسمانوں کے راستے بھی دے تو یہ لے کے امام کو متوقع کے دربار میں آیا اور متوقع نے ادھر سے کہا تھا اپنے تمام درباریوں کو کہ جب علی ابن محمد میرے دربار میں آئے نہ کوئی دروازہ کھولے نہ کوئی پردے ہڑائے نہ کوئی استقبال کے لیے اٹھے جو ہی میرے امام کا بارے سے نبی کا پہلا قدم دربار میں آیا دروازہ کھلا اور دروازے سے اللہ علیہ السلام علیہ وسلم اللہ اے فردند رسول آپ پہ میرا سلام ہو پردے ہٹ گئے متوقع اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آئیے فردند رسول یہ آپ کا ہی مقام ہے میں کہا جب متوقع تیری جام بجار ہے تیرے تو بڑے رکھ ہی کہے گئے تھے اگر یہ نہ ہوتے ہم خلاق ہو جاتے اگر یہ نہ ہوتے ہم خلاق ہو جاتے متوقع نے دعوت دی اے فردند رسول آئیے یہ طاقت آپ کی ہی مسند ہے آپ کی ہی جگہ ہے تو امام نے فرمایا اے متوقع یاد راکہ جس طاقت کی دنیاد ظلم اور بربریت پہ برکھی گئی ہو اس طاقت اس طاقت کی اوپر نبی معصوم نہیں ہے اس طاقت کی دنیاد ظلم اور بربریت پہ رکھی گیا میں یہاں نہیں بیٹھا روایت کہتی ہے متوقع نے کلسی ملوائی امام کو کلسی پہ بٹھوالا اور پھر سامنے ایک میز رکھا اس کی اوپر جس طاقت خان نببالا اور کہا کہ سردند الرسول خانے کو تناول کی روایت کہتی ہے مدل امام یدہو فیلالکوکس امام نے جو ہی اپنا ہاتھ خانے کی طرف پر آیا ادھر سے جادوگار نے اپنا کام کرنا شروع دیا فتار الفردو فیلحوائی بین یدہے امام کے سامنے وہ روڈی ہوا میں اٹھ گئی امام نے کہا جو بھی ہے اپنے کام سے پاس آجائے روایت کہتی ہے فمدل امام یدہو مردن اکھرا ادھر خبز اکھرا امام میں دوسری مرتبہ کھانے کی طرف ہاتھ کو بڑھایا فتار الفردو فیلحوائی مردن اکھرا دوسری روڈی بھی ہوا میں اٹھ گئی امام نے کہا اے متوکل تیرے دربار میں کوئی شرافت کی زبان نہیں سمجھتا بھی ہوایت کہتی ہے مجدل امام شیطہ مردن ثالث امام نے تیسری مرتبہ روڈی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا فتار الخبز فیلحوائے روڈی ہوا میں اڑنے لگی دوسری امام نے جو ہی دیکھا دیوار پہ ایک شیل کی تصویر بنی ہوئی تھی فردند رسول ایوہالاسد و انتا تنظر و یوہدت امام کا ایشیر تیرے سامنے تیرے امام کی دوہین ہو رہی ہے فوضا دبی و عدب اللہ دیر نہ کر میرے دشمن اور اللہ کے دشمن کو نگل بابا 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 یو 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 فی یو یو فی ایسا السور کو لے سب سورا جب امام نے حکر دیا وہ تصویر تصویر نہ رہی فسار الاسد حقیقیا ایک جنہ نے مانتا ہوا شیر بن گیا و اقل الساہرہ ایک ہی لکمے میں اس جادو بر کو کھا گیا اور جب اس جادو بر کو کھا گیا فجائن دل امامیں پھر شیر امام کے پاس آیا خوادعا راسوں علا قدم ہے اپنے سر کو امام کے قدموں پہ رکھا تو یتقدموں بے عربی جن فصیح بلین جن ایک فصیح بلین عربی میں گفتگو کرنے لگا یبن رسول اللہ اتامرنی حتی آنکھل المتوکل اے فرزند رسول مجھے حکم دیں تاکہ میں متوکل کو بھی کھا جا جب متوکل نہیں سنا متوکل نے کہا فرزند رسول اسے کہیں اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے امام نے فرمایا ارجع علا مکہ نہیں اپنی جگہ پہ واپس چلا جا جو ہی یہ شیر جانے لگا متوکل نے کہا فرزند رسول میرا جادو گھر تو واپس کر دیں امام نے کہا تُو نے قرآن نہیں پڑا لانتا جے دالے سنت اللہ ہے تب دیدہ اندہ کی سنت کبھی تمنیل نہیں ہوتی اگر فراون کے دربار میں حضرت موسا کے آسانے جادو گلوں کی رشیوں کو اگلا ہوتا آج یہ بھی اگل دیکا او لو نے نہیں اگلا تھا یہ بھی نہیں اگلے گا نارے حیدری نارے حیدری دونوات بلاند کرکن نارے حیدری نارے حیدری واپ 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 واپ